یہ رہی سعودیہ ہپر مارکٹ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ سامان لینے کے لیے شاپر کے ساتھ دم لگتا کبھی دیکھا ہے آپ نے آئیے جی چال چال ہیں انہیں کہے تو کبھی چینل کو سبسکرائب کرو ڈال کچھی ہے دوستو ہمارا رات کے کھانا تو بنتا ہی ہے اب صبح ناشتہ اور دن کا تو بنتا نہیں ہے بندے کو یا تو باہر سے کرنا پڑتا یا پھر اپنے جگار لگانے پڑتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جگار یہ ہے نمک والے چاول ہم بنا رہے ہیں چھوٹے لا امہ بڑھا کے دینے سادھے پاسے تک کافی مشہور ہے پتہ باقی تو سا کھا دے یا کھا نہیں کھا دا یادہ سائیوں بڑھائی پہ ہیں یہ کوئی کھندے ہیں انشاءاللہ والا کوئی بندہ سا بچے دے کیونکہ بوکس لگ دی ہے صبح کے ٹائم آپ جیسا بھی ناشتہ کر لینا وہ یقین جانی ہے وہ شام تک نہیں چلتا دن میں آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس طرح کے چھوٹے موٹے یہ ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں چاول بنا لیتے ہیں ہم اپنے برطن تھا ہمارا چھوٹا اور چاول تھے ہمارے زیادہ لیکن ابھی ان کے اندر پانی ابھی بھی اس کی گنجائش تھی ضرورت تھی لیکن پانی ڈالتے ہیں تو پھر چاول باہر آتے ہیں لہذا بس اس کا کچھ نہ کچھ حساب کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دم لگا دیا ہم نے یہ لگا ہوا ہے شاپر کے ساتھ دم لگنا کیسے ٹوٹکے یہاں پہ ازمائے جاتے ہیں دیکھیں آپ اب یہ ہو گیا فری اس کو واپس رکھ دینا چاہیے کمرے میں یہ بھی خالی ہو گیا یہ دیکھیں دس دن پہلے ہم لے کیا آئے تھے بس یہاں کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں یہاں پہ بہت سستی ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ سیلنڈر بارک چیزی کا وہ آپ کو ملتا ہے پندرہ ریال میں تو عام تھا بندہ بھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مزدور ایک دن کام کر تو پاکستان کے اندر گیس کا سیلنڈر لے سکے لیکن یہاں قطر میں یہ بات اچھی ہے جتنا بھی کم سے کم جو ہے اجرت ملے لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی بیسک نیڈز جنہیں کہتے ہیں وہ اس کے ہاتھ سے دور نہیں ہیں آئیے جی چال چال ہیں ابھی ایسے ٹھیک ہے آپ کی سو رہی ہو کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ ہے اے بھئی ادھر دیکھو ادھر کیمرے میں دیکھو کیمرے میں دیکھو انہیں کہے تو کبھی چینل کے سبسکرائب کرو کہو نا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو نا ہے کدھر کدھر اے بھئی کدھر آگی آگی تصویر آگی آگی ہے واہ بھئی یہ دیکھیں میں یہاں پہ آکے کھڑا ہوا ادھر آکے لیٹ گئی ہے ہاں بھئی ادھر نہیں آ رہی تھی آپ کو نین ہے سکون نہیں تھا ادھر آگی ہو ہاں سو جاؤ اچھا یہ دیکھو یہ پیچھے واپس اٹھ گئے جیسے جیسے انسان نے ارتکائی مراحل کو تائے کیا تو بہت سارے جانداروں کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور کچھ ویسی کی ویسی دشمنی چلتی رہی تو بلیے ان میں سے جو پالتو جانداروں کے فیرست میں آتی ہیں اور انسان کی ان کے ساتھ خوب بنتی ہے تو میں آیا ہوں ادھر ہاتھ دونے کے لئے بلیے کے وجود سے مجھے نفرت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس ویلے کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے صفائی سے بھی میں خوب واقف ہوں اور پھر جو ہے میں نے ابھی چاول کھانا ہے تو اپنی صفائی اس کا بھی مجھے پورا پورا حق کھاسے گا چلیں جی ہمارے چاول بن گئے اب ان کو جا کے کھاتے ہیں ویڈیوز بدانے کی پرمیشن زیادہ تر نہیں ہوتی اس لئے یہاں پہ فیس ریویل نہیں کیا جا سکتے آجو آجو مارکا بیٹھائے کیوں کی تاہی اڈا بیٹھا 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 باکہ شکانی پاہ ہونے جھتھا بیٹھا 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 باکہ شکانی پھے گرم آگے وہ بھی اوہیا 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 مارکا اچھا بھی درا یہاں گرم بہتا ہے ان کو درا تیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بتا رہا ہوں اب بہتا ہوں برطن فوراں واپس دھو لینے چاہیے کیونکہ میں نے یہ جو برطن ہے یہ ہم نے اپنے ہمسائے سے لیے ہیں تو لہذا یہ واپس کرنے ہیں بھئی آج ہے غالب کی بارک کھانا بنانے کی تو یہ رہی سعودیہ ہیپرمارکٹ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ سامان لینے کے لیے شام کا کھانا بنانے کے لیے تو اس وقت یہ دیکھیں ٹائم ڈیڑھ بجنے والے ہیں اور کافی تپش بڑھ گئی ہے اب قطر کے اندر نا گرمی بڑھ گئی ہے آج جو تاریخ ہے پہلے بھائی اٹھارہ تاریخ ہے اٹھارہ ہے نا اٹھارہ تاریخ ہے تو آگے آگے دیکھئے پھر ہوتا ہے کیا اس نے زیادہ بڑھے گی گرمی اچھا بھئی یہ والا سامان ہم نے سعودیہ مارکٹ سے لے لیے آلو لیے اور بہت سارا باقی جو مسالہ جاتے ہیں سمان ہوتا ہے اور یہاں سے ہم چکن لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ باہر کسی بھی جگہ کوئی بھی چید رکھنے کی اجازت نہیں ہے سب جو دکان ہیں وہ اندر ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ بیس ریال کے ایک مرگی ہے بڑی چھوٹی کوئی میٹر نہیں کرتا مرگی ہے بس مرگی ہے بیس ریال کے جو بھی پکڑے ہیں آپ بھئی یہ ہم نے تھوڑا سا پینے کا سمان بھی جوس وغیرہ لے لیے یہ لوگا تھا یہ آ رہی سامنے جنید آ بھئی کدر چائے پینے کے لیے گرمی دیکھی ہے بس بھئی سبا سے نہیں پی رہی چاہے اچھا طبیعت خراب ہو رہی ہے مہربانی بہت شکریہ اوکے مہربانی بستی رہا فریش ہو کے ہم جا رہے ہیں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے یہ رہی مسجد اور ریاض اور میں ساتھ جا رہے ہیں میرے پاس جائے نماز نہیں ہم دونوں ساتھ میں پڑھ لیں گے چار مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ آئے ہوئے مسجد میں جگہ کم ہے بندے زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا میں چار مہینے ہو گئے ہیں روڈ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوں تو آج بھی یہی حساب کتاب ہے ابھی تو تھوڑی گرمی بڑھ رہی ہے پتہ نہیں آنے والے وقت ہم کیسے نماز پڑھیں گے نماز کھڑی ہو گئی ہے یہ دیکھا ہم پورے ٹائم پہ آئے ہیں بس نماز سے ہم ہو گئے ہیں فری اچھا یہاں پہ نماز کے بعد دعا نہیں مانتے پیسے اپس کی بات ہے پاکستان میں جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ نماز کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم تسبیح تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک لمبی جوڑی دعا ہوتی ہے یہاں بھی اگر ایسا ہی سسٹم ہوتا تو اس گرمی کے اندر باہر والے لوگوں کا تو کام بن جانا تھا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے دعا نہیں مانگتے چلیں بھائی آج ہے جمعہ تو جمعہ ہمارے ہاں بنتی ہے چاول بنتے ہیں لاؤ کے صورت میں وہ ہوں گے اب ریڈی بلکل جیسے ہم نماز سے جاتے ہیں اور ہمارا سفرہ دستر خان جہاں وہ لگ جاتا ہے اور فارض ہم کھانا کھانا کھانتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے عرب کلچر کے روایت یہ جو سفرہ ہے شاپر کا یہ دستر خان جہاں ضرور بچھا جاتا ہے اور یہ چاول اور ساتھ بھی آئیتا اور اس کے ساتھ بہت